دادو یہ دیکھیں سارے ٹیسٹ میں فیل ہوئی ہے یہ سلہ تم اتنی نالائک ہو گئی ہو سلہ کیا دیکھ رہی ہوں میں یہ دادو پورا دن تو یہ اور شانی بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں رات کو جلدی جلدی ہمپا کر کے جان چھڑا لیتے ہیں کبھی میں نے ان کو ٹیسٹ کے لیے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا دادو مجھ سے نہیں پڑھا جاتا کتنی بری بات ہے سلہ اس طرح تو تم نالائک رہ جاؤ گی دادو مجھے لائک بننے کا شوق بھی نہیں ہے دعا ہے نا لائک بس کافی ہے تو کیا بننا چاہتی ہے تم دادو آپ اسے سمجھا دیں آج کے بعد اسے میں پڑھایا کروں گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دعا سلہ پہلے بھی دعا سے تم پڑھتی تھی نا تو تمہارے اچھے نمبر آ جاتے تھے دادو مجھے اچھے نمبر لینے کا شوق نہیں ہے اور آپ اسے کہیں ہر وقت میں یہ ٹیچر نہ بنا کرے یہ کیا بات تمیزی کر رہی ہو سلہ 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 ہرے اب یہ دونوں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہیں گے دادو اس طرح تو یہ ارشانی فیل ہو جائیں گے اچھا تم مٹ کچھ کہنا تم کچھ کہو گی نا تو برا منائیں گے دادو اب آپ یہ بھی تو دیکھیں ہر وقت اس ٹی وی پر بے ہدا پروگرام چلتے رہتے اببا تو ہمیں آٹھ بجے والا ڈراما بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے اب تو نہیں ان کو منہ کرتے میں بات کرتی ہوں نا سہید سے وہ سمجھائے گا ان کو تم اپنی پڑھائی کرو بیٹھا سہید ایک بات پوچھنی ہے تم سے اگر حوصلے سے جواب دوتا چو امم کہ تمہاری ساز اور کتنے دن رہیں گے کیوں کوئی مسئلہ ہے ان کے رہنے سے دیکھو سہید مہمانداری بھی تین دن کی ہوتی ہے اب ایک ہفتے سے دیادہ ہو گیا ہے مہمان ہے امم خود سے جانے کو تو نہیں کہہ سکتا بچوں کی پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے سہید میری ساس کے رہنے کی وجہ سے واہ ماہ واہ شانی اور صلح تو پڑھائی سے بہت دور بھاگنے لگے ہیں سکول سے آتے ہی کمرے میں گھنس جاتے ہیں اور سارا وقت صرف اور صرف ٹی وی دیکھتے ہیں اب ان کی عمر نہیں ہے اس طرح کے پروگرام دیکھنے کی اممہ جی بہت زبردستی تو نہیں بھلاتی بچوں کو خود آتے اپنی مرضی سے تو کیا کروں نکال دیا کروں نہیں دلھن پہلے بھی ٹی وی دیکھتے تھے لیکن تھوڑی دیر کے لیے اور اپنا سکول کا کام کرنے کے بعد اب تو رات تک کمرے میں گھنسے رہتے ہیں مجھے پیار ملتا ہے تب ہی تو آتے ہیں نا ہم کہتے ہیں تو کر دوں گی مانا پھر مجھ سے نہ کہیے گا کہ سوتیلی ماں بن گئی ہو پیار نہیں کرتے تم بچوں کو ٹھیک کہہ رہی ہے ماروخ اممہ شکر کرو یہ بچوں سے پیار کرتی ہیں بہت جلد اس نے بچوں کو اپنا بنا لیا ہے اور اممہ جی آپ ابھی ساید سے جو کہہ رہی تھی نا کہ بچوں کی عمر نہیں ہے ایسے پروگرام دیکھنے کی تو اوچھا تو بڑا افسوس ہوا آپ کی بات سن کر میں کوئی آوارا قسم کی لڑکی تو نہیں ہوں کہ گھٹیا پروگرام دیکھتی پیروں گی توبہ توبہ دلند میں نے ایسی بات نہیں کیے مطلب یہی دھا آپ کا اممہ خدا سکر ہو اگر بچے ان کے ساتھ خوش رہنے ہیں تو انہیں خوش رہنے دو یہ چھوڑی چھوڑی باتوں پر اعتراض کر کے میرے گھر کو جہنم مت بناو موسیقی